اوہ گلت اسی ہونہ پہ سمجھلو بھی ایک ہی کہہ رہے ہیں میں آ کیا ان پرے کرو آ کیا ان پرے کرو آنی لوڈ آنی لوڈ آنی لوڈ وہ تھونوں گردوارے چکڑ دینگے لے رو جی اتھے جا کے پاڑ سنن دیوں انرک تاری کہیں دے سی اور رو جی آسا دی بار اور رو جی سکھمنی صاحب اور رو جی اہیں اور رو جی اہیں کر دیوں اور رو جی رہ راستہ کی فیدہ مہا پرکھا نے جواب دیتا بابا کرتار سننی خالصہ نے کہنے دے اوہ رو جی ہوئی روٹی رو جی ہوئی پانی رو جی ہوئی سبجی رو جی ہوئی داڑ کھائی جاننے ہو رو جی سو جاننے ہو یہ جرورت ہے ساڑے سریر دی یہ آتمک تارتے نام دی جرورت ہے آتمانو پرابتی پرمیشر دی کہنے اکھاں دے نار پلکے اٹھ پراہونا میرے کھا رہے آگ رب دا پیارا میرے کھا رہے آجے میں اوہ دے درشن کر لما وہ آس ہڑک دے ہوتے تھا نہیں اپاہیں کر دے لوگ کا نوں تو انہوںیں کر دے تا انت انسات سنگت جی تا ہر رس پایا مل جانے نانک نام پرگاس ایتھے چون میں ہی بندیاں ہوندے نہیں جی دے مستک دے ہوتے انٹری لکھی سا سنگت دے پا گھاں باڑا بندہ دو جا تا باروں ہی پا جی جاندہ ایس کر کے مہاراج کہنے رسنا گونگاو بے انت رسنا جوان دے ناڑ بیانت پرماتما دے گونگاونا کرو دیکھو کاننا ناڑ جاس سونو اکھا ناڑ درشن کرو گرو ساپ دے سنگت دے نام جبن والیاں دے بڑے بڑے ابھی اسی اپنے جب بیٹھے ہیں اسٹیلیا جب پائی جوگہ سونی بیٹھے ہیں اکھانڈ کی اتنی جاہے سنگ بہت اچھی بستہ انہوں میڈل ناڑ دنیا ترس دی رہنجی پائی نشتر سنگ نے ایک انہوں اور بڑے بڑے ابھی اسی ساڑے کو بیٹھے ہیں اسی چاؤنے ابھی اسی انہوں کو بیٹھے ہیں کوچھ سکھیے کوچھ سونیے ہیں کہ نام جپن والیاں کوڑے مہاراج کہنے ہون رسنا لگی ہوئی ہے جبان رسنا گونگاو ہے کنے کے گونگایئے مہاراج مہاراج پرمیشر دے بے انت گونگاین کرو کانٹہ دو کانٹے نہیں رات دن لگے رہو لگے رہو ایک سنگ نے پوچھیا مہا پرکھانو کہنا ہماراج پرمیشر دی پرابتی کانٹہ میں پھر کننک چر سانت بابا جنیل سنجھی خالصہ نے کہا لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو بس یہ ہی رستہ اور کوئی رستہ نہیں نام تسی جپی جاؤ جپی جاؤ جپی جاؤ جپی جاؤ اپنی لیو آپ پہ لائے گرمک صدا سمال لیا تو اڈا کام ہے وحی گروہ وحی گروہ وحی گروہ کری جاؤ ایک دن ساڑھی پکار پہنچو گی پرماتمہ کڑے بھی میں نو یاد کرتا ساتھ گروہ مہارہ کہنے من میں چتو ہے پورن پگوانت تے ماندے وچ پورن پگوانت چنتن کرو ہر وقت پھر اور کی کریے جی ہاست چارن سانت ٹہل کمائیا ہے ہاست ہتھان آڑ سانتان دے چارن کو اٹھن روپی ٹہل کمانا کرو ہاست ہسدیں ہسدیاں ٹہل کمائیے ہاست چارن سانت ٹہل کمائیے ہونے جو تکے جے ناڑ کھچکے لے جاندے نہیں جی یہ تو مہاراج انہوں کی ہے مہاراج انہوں بھی کی ہے چور ساب کرو پرکاش کرو سکھاسن کرو سیوہ کرو پر مہاراج دے سنگت دیوی سیوہ کرو مہاراج دے جے سنگت وچ کوئی بہت عبیاسی سنگ ہے لوگ ہو دے مگر انہوں زیادہ پائے دیکھ نہیں بے گرمکھو ساندھو میں کوئی طریقہ دا دو پائی ساو جی گوڑی ہاتھ لوں ساندھو میں مڑا دا دو کتنا پرابتی ہوگی رب دے پیاریاں دے کہنے اجا آکے سیوہ کر کے اوڈا تھا انہوں نے پنگڑ لانی بہت جنہوں دیکھتے بھی باڑا ہی مانگر پیارا بہت عصر دالو سنگھ گئے پھر ایک طریقہ دا شاڑ دے انہوں اسی پتہ نہیں جندگی چکینے مہا پرکھانے چارنک اٹھے جا جا کے اور سارا کھجاندہ میں کتھا بھی چپاتا کیوں یہ چیز میرے مان چاہیے بھی یہ نا انہوں نے ہونتے کسے دسلنہ نہیں گلت پاسے لوکانے لا دے نا اس کر کے اپنی جندگی دے سارے تجربے ہو دے چپاتے چکو بھی سنی جاؤ تے بندگی بارے پاسے لگی جاؤ تے انند لاؤ نانک اے ہو سنجم پراب کرپا پائیا ہے پہلا کہا سی گا مانبہ ساوہ نانکا جے پورن کرپا ہوئے انہوں دا جواب دیتا اے سنجم کرو جیڑ دسلنے کنہ نار بانی سنیا کرو اکھا نار درشن کریا کرو گران دا سنگت دا گرمک پیاریاں دا جیدے روم روم جاب چلدہ ہوئے او درشن نہ کریے جیدے ہردے پرکاش او دے درشن نہ کریے اے کہنے دا او دا دیکھو بھی نہ انہا مہاتمہ دے کور جاؤ بھی نہ جنہ دی اندی اندی کمائی ہندی اصل بھی چو تھوڑا تھوڑا اوپر جا کے کئی چیز جاندی کنشیشن ہو جاندی ہے مہاراج بلدوں مہاتمہ نو بھی جدو ساتھ گرو جی ایک بار بخش لین دینے نا کسے نوں ایک کا بخش پھر باہر نہ بلاوائے جدو ایک بار بخش آگیا نا تھوڑے چا کوئی بھی بس بھارا نہیں کچھ کہنا انہا نہیں بخش لیا بس مہاراج او دا ادھا کر دا نہیں گا جی مہاراج او دا ادھا کر دا نہیں گا جی مہاراج او دا ادھا بخش آگیا انہوں کرے نہ کرے او دا لاسٹ ساتھی سٹیج ہونے میں بخش آ جاوہاں جدو ایک بار پاچھا نے بخشتا مڑ کے تو اڈی مردی ہے پھر یہ تو نہیں پھر آپ ہٹ جانگے بابا بڑھا جی جدو پورن برم گیان چا ایسی وستہ چلے گے ایسے ناندہ چا بابا جی رجائی لے کے پہی رہا کھا بابا جی نے کدے داس ہو جائے نہ ہونا کدے بارہ ہو جائے ہون اشنان نڑو دو پھر مطلب نہیں رہندا ہوندا اچھ چھوٹیں چھوٹیں کریامانیاں پہلے ہی ہن دیاں چھے میں پاس شکڑ سنگھ نے جا کے بینتی سکھنے کی تھی مہراج جی بابا جی تا چلو پورن برم گیان چلے گے وہ ناردے بھی نہیں نو دے ہیں وہ کہا چلو بابا جی گڑا نو دے آسی بھی نہیں نو دے پھر مہراج شہ میں پاس شاہ آئے بابا جی گھوڑے کہنے بابا جی بینتی کارنی سکھ بھی تسی شنان امرتی ویڑی کار لیا کرو بابا جی کہنے مہراج ہونتا کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے ہون تو آننو نہیں آن ناردے انو لوڑے جی تسی شنان ٹیم سرک تاہاں سویرے کرو تا اے دیکھ کے تھو نو پھیرنا اونگے لوگ برم گیانی نو دیکھ کے کریا ہی شہر دن دے لا پھلانا کیڑا کردہ وہ یہ تب پہنچ گیا تسی پہنچے ہیں اونہ نو جرورت نہیں میں کسے مہاپرک نو پچھا میں کہہ آہ ہون مالا دی کی لوڑا این دیو چی وستاپ جی دی بابا عجید سنگ جی ہنساڑے یاڑے مہاپرک پورن برم گیانی مہاپرک کہہ دے ہون میں انو لوڑ نہیں ہون اینہ واسطے کرنا ایڑی سنگتہ ہون دی ہے اے مغل منتر میں اینہ لئی کر رہے ہیں اے کمائی بھی پہی دینی پہن دی اپنی تو ایس کر کے لوڑ ہے مہاتمہ نو کہ جدو نام جپنا تا سنگت لئی جپنا سدگرو سچے پادشاہ ایک اصول ہے کچھ کچھ روحانی چیزیں پائی کرپال سنگ جی لکھا رہی اسی بڑھا دل چڑھائی کر گئے ہون کافی برد وستہ جا کے چڑھائی کیتی ہے وہ کہنے میں جوانیچ میری ڈیوٹی بکشیس چنگیسی ڈیوٹی پونٹا ساوٹ پرے جگہ اسے شیر مارے ہاں سی مہارا ہی وہ تھے نینگ سنگان دا پہرہ بڑھا دل نے وہ کہنے میں سویرے پرکاش کر دینا پھر اپنا آسن تے جا کے پانچ بانیاں آسا دیوار پڑھ لینے کہنے اتنا کئی دن چال دا چال دا ایک دن میں جو سویرے پرکاش کر کے حکم نہ مالے آرہا تو میں نے چوڑا جا پہ کوئی کھڑا کہنے میں رمالہ پا تھا جات میں دیکھیا مہاراج کھڑے دسویں پاچھا مہاراج ہس کے انہیں کرپال سیا اب پرکاش کر کے چلے جاننا آسن تے پانچ بانیاں ساڑھے کوڑے پڑھ لیا کر بھیکے آسا دیوار بھی سانو سنا دیا کر کہنے اتھے پھر مریادہ ہیں رہو گی کہنے مہاراج سات بچن رہ راس بھی پڑھے کرو مہاراج نے اتھے کہ ہنٹ دیتا سی وہ ہلے پانتھی کرو گا اسے ہنٹ دوں ٹھیک مہاراج نے کہا جات سی منجے تے بیٹھ دیں سولہ اتھے پڑھ دیں کہنے پر جدو ساڑھا سروب سوکھاسن کر دیں سولہ تو سی پیڑا ساڑھ دیں پڑھ دیں پھر میں نے لے کر جا کے سوکھاسن منجے تے کر دیں کہنے جاتا پھر ایک سولہ اتھے بھی پڑھے کرو یہ ہلے وچار دین ہے چیز ویسے تھو اندسی ہے مہاراج نے ایک بچن کیتا سی کہنے ہو مہاراج نے جیدے بچن کیتا ہے میں نے سیدھے سنا دیں مہاراج نے جنانی ہے کہنے کیوں مہاراج کہنے رنگ برنگے جن مالے میٹھے چلاؤں دے رہنے ہو جنان نہیں آنے کپڑے میرا پشاکہ چٹا ہے میٹھے صرف چٹا پشاکہ پایا کرو تُسی اے میں ہی آہاتر فلیل جے کہنے آج اڑی تُسی سینٹے جی شڑ گے چل کول پہن دی ہے مہاراج کئی چیزیں کہے بھی جاندے کئی سنگانوں اوٹ دخل بہت بکشس سی سنگ دیو تے بابا میٹھ سنگ جی نار حجور صاحب ماتہ سہب کور دے ستھان تے وہ رہے سی گے جدو اسی بیہ جاندے جن میں نے انیاں چیزیں جندگی جی دستیاں انہاں کچھ سنائیاں اوہے جے گرمکھاں دے نار سنگت جدو ہندی پھر نان دوندہ مہاراج کئی نانک اے ہو سنجم پراب کرپا پائیا ہے یہ سارے سنجم نے جی تُسی رب دی پرابتی کرنی ہے تاں پھر انتر گوریا رادھنا انتر گوریا رادھنا انتر گوریا جہواج اپ گورنا جہ واجب گرناؤں